نعبدو و نسلی و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھو کروڑ درود و سلام میری آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر اور ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے ہمارے رب العالمین یا رحمان یا رحیم یا قریب جو میرے بہن اور بھائی بچے بھوڑے اور جوان تیرے مقدس گھر میں موجود ہیں اور وہ اللہم لبیک اللہم لبیک کی صداوں کو بلند کیے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی ان صداوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرما اور ان سب کا حج مبارک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اور رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما آمین یا رب العالمین اللہ والو تمام پریشانیوں کے حل کے لیے غربی غربت اور تنگدستی سے نجات کے لیے آج ہم آپ کے لیے خاص طوفہ لے کر ایک بہت ہی پیارا سا اور چھوڑا سا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ والو قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی اور بہت پیاری سی آیات مبارکہ کے ایسے ایسے موجزات دیکھے گئے ہیں اور ایسے ایسے کامالات دیکھے گئے ہیں اور ایسی ایسی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں جو آپ سمجھ رہے تھے کہ ناممکن ہے اللہ والو جس چیز کو آپ کی اور میری اکل ناممکن کہتی ہے اور رب کعبہ کی یہ چھوٹی سی آیات مبارکہ صرف اور صرف کن کی محتاج ہے اور جب رب کعبہ کی ذات کسی کے حق میں فیصلہ سنا دیتی ہے پھر دنیا کے جو دشمن ہیں اور دنیا کی جو طاقتیں ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں مگر رب کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی ہیں اس لئے ہم ہمارا سب سے زیادہ افضل فریضہ ہے رب کعبہ کو رازی کرنا اور میں آپ کو بہت ہی پیارا وظیفہ بتاتا ہوں جس میں زیادہ ذکر رزق کا آیا ہے پیارے ناظرین وظیفے تو آپ نے بہت کیے ہوں گے مگر اپنے رب تعالیٰ کو رازی کرنے کا کسی نے نہیں آپ کو بتایا ہوگا یعنی طریقہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کیونکہ جب تلک ہم اپنے اللہ کو رازی نہیں کریں گے تب تلک ہمارا کوئی بھی عمل کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی وظیفہ کام کرے گا اور جو بندہ رب العزت کو رازی کر لیتا ہے اس کی تمام پریشانیاں غیب سے حل ہو جاتی ہیں اللہ والو اور رب کعبہ رازی ہونے کے بعد اس بندے کی نسلوں کو ایسا عباد فرماتے ہیں کہ آنے والی نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں رزق دولت اور پیسے کے حوالے سے اس عمل مبارک کو بہت مجرب پایا گیا ہے اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ یہ بہت پیارا عشرہ یعنی کہ ذلحجہ کا عشرہ چل رہا ہے اور ان دنوں کی اللہ تبارک و تعالی نے خود قسم اٹھائی ہے تو پھر آپ خود سوچیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی پیارا موقع دیا ہے اللہ کو منانے کا اور اسے رازی کرنے کا تو آئیے اس پیارے موقع سے اپنی زندگی کو بدلیں اور اپنے رب کعبہ کو رازی کر کے اپنی دنیا اور آخرت ساماریں اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہمیں بھی اپنا پیارا پیارا گھر اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے انشاءاللہ تعالی اس عمل مبارک کی برکت سے کامیابی آپ کے قدم چومے گی جہاں پر آپ کا قدم ہوگا کامیابی بھی وہیں پر ہوگی عزت دولت شہرت اور عزق کے دولت کے انبار لگ جائیں گے اور اگر مٹی کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ سونا ہو جائے گی اس مبارک عشرے کے چند دن باقی ہیں یعنی زلحجہ کے تو آپ نو زلحجہ سے پہلے پہلے اس عمل مبارک کو ضرور کیجئے گا اور پھر اس عمل کے موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھئے گا آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد یا پھر نماز اثر کے بعد اول آخر گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے اور پھر گیارہ سو مرتبہ اس آیات مبارکہ کو آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے جائز مقاصد کیے کے لئے اللہ حضور سے اپنی دلیہ دعا کیجئے انشاءاللہ اس وقت میرے رب العالمین کے عرش بری کے تمام رحمت کے دروازے آپ کے لئے کھل جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت موصلہ دھار بارش کی طرح آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور تمام مشکلات کا خاتمہ ہوگا رزق دولت اور رفعوں کا توفان آ جائے گا یہ مجرب عمل ہے اسے ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ خیرہ